سائیکلون توتے جو ہے ابھی یہ مہاراشترا اور کونکن کوسٹ سے گزر رہا ہے اور کل شام تک آئی ایم ڈی کے پوروانمان کے مطابق کل شام تک لینڈ فال ہو سکتا ہے لینڈ فال بھابنگر جونگر اور دیو کے آس پاس ہونے کی سمبابنہ ہے پہلے جو پوروانمان تھا وہ پوربندر کے آس پاس تھا لیکن اب جو ہے یہ تھوڑا رائٹ گھوم گیا ہے اور جو کی پریڈکٹیبل ہوتا نہیں ہے سائیکلون کا جو پاتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی انپریڈکٹیبلی ویئر کر سکتا ہے تو یہ رائٹ کو ویئر کیا ہے رائٹ سائیڈ کو شفٹ کیا ہے پاتھ جو ہے اور یہ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا سینٹر آف دا بلج جو سدن بلج ہے گجرات کا اسی کے سینٹر میں جا رہا ہے نہ کی لیفٹ میں جا رہا ہے جو کی کرو ہو کے اکستان اور کراچی کی طرف جانے کی بات تھی وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے سینٹر کی طرف آ رہا ہے تو اس کا جو اثر ہونے والا ہے وہ جناغر اور پھر انلینڈ ہو جائے گا اور کل جب لائنڈ فال ہونے کی بات کہی گئی ہے لائنڈ فال کے سمیت اس کی کٹیگری ہوگی ویری سیویر سائیکلونک سٹارم ویری سیویر سائیکلونک سٹارم جو ہے ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے اور یہاں اس سے زیادہ کی ہوا چلتی ہے اور ایک سو ساٹھ ایک سو ستر تک جا سکتا ہے اور گسٹنگ سپیڈ ایک سو پچھتر کلومیٹر پرتی گھنٹے ہو سکتا ہے تو اس کے انکول یہ جو ہے پریڈکشن کے انکول ہی ابھی چل رہا ہے جو کرو ہے جو پاتھ ہے جو راستہ لیا ہوا ہے سائیکلون اسی پریڈکشن کے انکول ہی چل رہا ہے اور اسی کے حساب سے ہماری تیاریاں بھی ہیں اور پچاس سے زیادہ ٹیمیں انڈی آر ایف کی وہاں لگ جائیں گی شام تک یا دیر رہ تک اور لگاتار ہم لوگ ایفیکویشن اور ایفینر جنریشن کا کام کر رہے ہیں مول بات یہ ہے کی جو مین ایمپیکٹ سٹیٹ ہے وہ گجرات ہی رہے گا اور گجرات میں ہی میکسیموم ایمپیکٹ ہونے کی سمبھاونا ہے اسی لیے پچاس سے زیادہ ٹیمیں سو سے زیادہ ٹیمیں پورے پانچ یا چھے راجیوں میں لگائی گئی تھی اس کا لگ بھگ آدھا حصہ جو ہے گجرات میں اس لیے لگا گیا ہے کیونکہ ایمپیکٹ سٹیٹ وہی ہے کیونکہ سائیکلون کا جو ایمپیکٹ ہے وہ مکھیتہ آئی ایم ٹی کے پیڈکشن کے حساب سے گجرات میں ہوگا دیکھئے جو آج بی سی ہوا ہے بی سی کے مادھیم سے جو ناشنل کرائیسز مینجمنٹ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی کیابنٹ سچیب کے ادھیکشتہ میں اس کے بعد مانیہ گریہ منتری کے ادھیکشتہ میں بھی بیٹھک ہوئی جس میں مہاراشتر کے مکھی منتری جی بھی تھے اور ڈمن دوی کے دیو کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور انیہ وریہ پدادکاری سبھی راجوں کے تھے انسی ایم سیگ میں بھی سبھی راجوں کے چیف سیکیٹری دیادی تھے تو اس میں جو ریپورٹ لی گئی ہے تو کہیں کہیں جیسے تمیلناڑو میں بھی دیوال گرنے سے اس طرح سے الیکٹرکیوشن سے کچھ موتیں ہوئی ہیں کنناٹکا میں کچھ موتیں ہوئی ہیں ایک ٹرولر بھی پانی میں پسا ہوا تھا سمندر میں اس کے جلتے موتیں ہوئی ہیں تو ادھر ادھر کہیں کہیں پر سٹری انسیڈنٹس میں ضرور کچھ نقصان ہوا ہے لیکن جو بڑا نقصان یا بڑی تعداد میں نقصان ہے تھا کچھ ہوا نہیں ہے لکشدیپ میں پیڑ گرے ہیں کچھ مکان ایفیکٹ ہوئے ہیں لکشدیپ کے بعد کیرل میں کچھ کچھ جگہ پیڑ گرے ہیں مکان کچھ دوست ہوئے ہیں لیکن اوورال جو جو ڈائمیج ہے بہت زیادہ ڈائمیج بڑے سکیل میں ڈائمیج ابھی تک کہیں نہیں ہوا ہے نہیں مہاراشنہ میں ہوا ہے جہاں ابھی پاس کر رہا ہے اس کے کوسٹل ایریا سے سٹارم پاس کر رہا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کل کا دن بہت بہت پون ہے کل جیسا کہ میں نے کہا دوپر یا دیر شام تک یا رات تک اسی سمیہ کے آس پاس جو ہے ہو سکتا ہے لائنڈ فال ہو اور لائنڈ فال ہونے پر ایک سو پچھتر کی اگر کسٹنگ سپیڈ مانی جاتی ہے تو اس سے جو آئی ایم ڈی کا پروان مان ہے کہ کچھے گھروں پر اثر پڑ سکتا ہے کچھے سٹرکچرز پر یا پھر ایسے چھت جو خوس کے بنے ہوئے ہیں اور ایس بیسٹس کے بنے ہوئے ہیں اور پیڑ گر سکتے ہیں الیکٹرک پول کو ڈیمیج ہو سکتا ہے ٹیلی فون لائنڈ کو ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہ جو ایمپیکٹ ہوگا جو مولتہ ایمپیکٹ ہوگا وہ کل ہی پتا چل پائے گا کہ جو بیابک ایمپیکٹ کتنے حد تک ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن مول بات یہ ہے کہ باقی جو ایمپیکٹ ہو اپنی جگہ ہے لیکن جو مانیہ گری منتری جی کا ایک وان لائنڈ ڈیریکشن تھا بہت صاف تھا وہ یہ تھا اور انہوں نے یہ مکہ منتری گزرات اور مکہ منتری مہاراستر سے بھی ہی وارتہ کی کہ zero casualty ہمارا دھے ہونا چاہیے کہ جان کا نقصان نہیں ہو کوئی کسی کی جان نہ جائے zero casualty ہو جو کی storm کے چلتے نہ ہو ویسے کوئی strain incident ہو جائے الگ بات ہے لیکن storm کے چلتے نہ ہو evacuation نہ ہونے کے چلتے نہ ہو تو اس لئے evacuation کا کام ابھی بہت زور شور سے چل رہا ہے اور اس پر زیادہ توجہ ہے زیادہ focus ہے کیونکہ اگر storm کے راستے میں کوئی بڑے بڑا گاؤں آ جائے اور وہاں لوگ ابھی بھی گھروں میں رہیں کچھے گھروں میں بیٹھے رہیں یا سوئے رہیں اس سے نقصان زیادہ ہو سکتا تو اس لئے evacuation سائیکلون شلٹر میں یا سکولوں میں لے جانے کی ضرورت ہے اور وہ کام گزرات میں زیادہ تعداد میں کرنا ہوگا ہوتا پہ لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کو evacuate کرنے کی ضرورت پڑے اور یہ کام ابھی شروع ہو چکا ہے کیا سر انڈیا رف پوسٹکارڈ اور پیئر پوسٹ کی کسی پکار سے مدد لینے کو پلانک کر رہے ہیں یا تائی اپ ہو چکا ہے دیکھئے میں تو بہت پشت شبدوں میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کسی ایک ایجنسی کے اپنے بل پر بلبوتے پر کام کرنے کی بات اس میں نہیں ہے یہ سبھی ایجنسیوں کے سمنوے سے یہ کام ہو سکتا ہے اور ڈی آر ایف تو کام کری رہا ہے کیونکہ ڈیزاستر ریسپانس اس کا کام ہے لیکن ساتھ میں جو مول جو ریسپانسویلٹی ہے وہ راجیوں کی ہے راجی پرساشن جلا پرساشن اس میں لگا ہوا ہے راجی کی پولیس راجی کا ہومگار راجی کا سیویل ڈیفنس یہ سب لگے ہوئے ہیں راجی کا ڈیزاستر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے آرمڈ فورسس ہیں ایر فورس نیوی اور آمی یہ سب ہی لگے ہوئے ہیں اور ہم لوگ شکر گزار ہیں ڈیفنس کے کیونکہ اگر ان سے مدد نہیں ملتی تو ایر فورس کی مدد پسیفیکلی نہیں ملتی تو جو ابھی فلائن ہم لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں پندرہ ٹیمیں ابھی گجرات میں فلائن ہو رہی ہیں ایر فورس ایرکرافٹ مادھیم سے ویوین راجیوں سے آ رہی ہیں ڈی آر ایف کی پانچ ٹیم ویس بینگول سے پانچ ٹیم ویجی وارڈا سے ہندر پردیش اور پانچ ٹیم پونے سے فلائن کر رہی ہیں اور ابھی کسی بھی وقت گجرات میں پہنچیں گی کل جو ہے پنجاب سے اور اڈیسہ سے فلائن کیا گیا تھا ایرکرافٹ ایر فورس کے ایرکرافٹ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ٹیم ایفٹ ہے اور سبھی لوگوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور کسی کو اس میں سپیسیفک کریڈٹ کی بات نہیں ہے سبھی کو مل کر کام کرنا ہے ہاتھ بٹانا ہے اور یہ جب کام صحیح دھنگ سے ہوتا ہے تو یہ ٹیم اینڈیا کا ایفٹ مانا جاتا ہے اور ڈیزاسٹر میں کوئی دائرہ نہیں ہوتا کہ ہم اس دیپارٹمنٹ کے ہے تو ہم کریں گے اور آپ کریں گے آپ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں کیندر سرکار اور راجہ سرکار کا دائرہ ہوتا ہے یہ سب کا کتب ہے کہ ہم مل کر جو ہے اس دیزاسٹر سے لڑائی کریں کیونکہ لوگوں کی جان کی بات ہے لوگوں کے جانمال کی سرکشہ کی بات ہے اور سب کو مل کر کام کرنا ہے اور مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس سمنوے کو بنائے رکھا گیا ہے اور کل ماننے پردان منطری نے خود میٹنگ کی آج ماننے گری منطری نے میٹنگ کی آج ماننے سجیب نے میٹنگ کی ہوم سیکرنی صاحب نے میٹنگ کی تو یہ سب ہی بیٹھا اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ جزاسٹر کو بہت ایمپورٹنس دیا جا رہا ہے کہ اس کو ٹھیک سے ڈیل کیا جائے اور جانمال کی کشتی یا تو کشنا ہو یا کم بات ہے تجربے کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی کوویڈ کے سامنے میں ہی ڈی ڈی آر کو ساری چنوٹیاں کا سامنہ کرنا پڑا لیکن یہ ضرور ہے کہ کوویڈ کی چنوٹی اس بار دو گنا نہیں کئی گنا زیادہ گمبیر ہے اور انفیکشن کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کی اس کے عنوپات میں تیاریاں بھی اس کے عنوپات میں کی گئی ہیں جو تیاریاں ہم لوگ جو تیاری ہم لوگ پچھلے سال نہیں کر پائے تھے پھر بھی ہم لوگوں کو کوویڈ ڈلا کے میں جانا پڑا لیکن اس سال سب forces vaccinated ہیں سب troops vaccinated ہیں پوری طرح سے دونوں ڈوز لے کر گئے ہوئے ہیں پوری طرح سے آپ دیکھیں گے اگر میرے background میں دیکھ رہے ہیں تو head gear پوری طرح سے ہے اور پورا شریف cover ہے گلوز پہنے ہوئے ہیں تو اور پوری طرح سے جو immunity کا protocol ہے دوائیاں ہیں جو immunity کے لئے دوائیاں ہیں وہ سب لے کر چل رہے ہیں اور ڈاکٹر بھی ساتھ میں چل رہے ہیں تو ایک طرح سے ایک بہت strong تیاری ہے کیونکہ جو اصول ہے اس میں کہ اگر اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے تو دوسرے کو کیسے بچائیں گے اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے تب ہی دوسرے کے کام آپ آئیں گے تو اس لئے ڈی آر ایف کا سیزن ابھی شروع ہوا ہے یہ سیزن اکٹوبر نوویمبر تک چل سکتا ہے کئی سائکل ہوں ہمارا ہمارا جو ڈیوٹی ہمارا جو mandate ہے وہ چنوٹیوں کے سامنے ہی ہم لوگ کو کام کرنا ہے تو یہ ہمارا کوئی option نہیں ہے کہ کوئی option نہیں کوئی چارج نہیں ہے اور اسی حصول کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور حصول یہ ہے کہ ہر پرستی میں لوگوں کی جان بچانا ہے اور ہمارا جو منطر ہے سدیو سروتر تو سروتر اور سدیو آپدہ سیوہ کرنی ہے اور اس سیوہ کو بنائے رکھنا ہے چاہے کووڈ کا سیچویشن ہو چاہے گمبر ستی ہو لیکن اسی کی تیاری کرنی ہے اور تیاری کرتے ہوئے سامنا کرنا ہے مدد کرنا ابھی نمبر دینا مشکل ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو تیار کر لیا گیا ہے جیسے ابھی میں اس انٹرویو سے پہلے راج کوٹ اور دوارکا جو جلے ہیں گجرات میں وہاں کے جو کمانڈرنٹ ہیں ان سے بات کر رہا تھا جو جو بگل کے سکول میں جا سکتے ہیں تو سکول آلیڈی ائر مارک ہے پرستانی پرستان دوارہ تو اب یہ الگ بات ہے کیونکہ ہوا کی جو رکھ ہے اور ہوا کی تیجی ہے وہ ہو سکتا ہے کل دوپر بعد ہی بڑھے اس لئے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنا کھانا وانا کھا کر جا کے دیکھ لیں کی ستی کیا ہے اپنا کمرہ سمجھ لیں اور اپنی کہا جا کر سوئیں گے دیکھ لیں اور ہو سکتا ہے آج نہ جا کر کل صبح جائیں کل دن میں کسی وقت جائیں لیکن یہ ریکھی کر لینے کی بات بہت important ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے تو اس تیاری کو ہم لوگ نے درست کرنے کی بات شروع کر دی ہے اور یہ جو ہے آج رات بھر اور کل دن بھر چلے